نمک پارے اگر میری ریسپی سے آپ نمک پارے بنائیں گے تو آپ کے نمک پارے کبھی بھی ملائم نہیں ہوں گے ایک دم کھستہ اور ایک دم کرکورے سے رہیں گے تقریباً پندرہ سے بیس دن تک آپ آرام سے رکھ کر ان کو کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی لازیز اور ایک دم بیکری سٹائل سے بھی زیادہ مزیدار اس کا ٹیسٹ آتا ہے گھر میں بنائیے ساف ستر طریقے سے بنائیے آثنٹک طریقے سے بنائیے ہمیشہ آپ کا دل خوش رہے گا دوسروں کو کھلان نمک پھارے بنائنے کے لیے بھی تو چلیے پھر ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں میری چینل کو سبسکرائب کیجے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل کے پٹن پر کلک کیجے تاکہ آپ کو میری ہار آنے والے نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک بھی کر دیجے نمک پھارے بنائنے کے لیے میں نے یہاں پہ ڈھائی کپ کے قریب میدہ لے لیا ہے میدہ کو آپ پہلے چھان لیجے گا اور پھر اس کو میں نے ایک باول بھی نکال لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون کے قریب نمک نمک آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون سے زیادہ نہیں رکھیے گا آپ کم کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ ڈالوں گی ون ٹھرٹ کپ کے قریب گھی آپ آئل یوز کر سکتے ہیں یہاں پر لیکن گھی سے زیادہ خستہ اور کرکرے سے نمک پارے بن کے تیار ہوں گے جس طرح سے بازار میں یا بیکری میں ملتے ہیں گھی شامل کرنے کے بعد گھی نمک اور میدے کو ہم ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ایسے کر لیں گے جیسے بریٹ ٹرمز ہماری ہوتے ہیں ایک دم بھر بھرا سا ہمارا یہ میدہ ہو جائے گا جب ہم اچھے طریق سے اس کو مکس کر لیں گے تو اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے آپ آرام سے اس کو مکس کر سکتے ہیں بس یہ کریشور کر لیجے گا کہ گھی میدہ اور نمک آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اور جب آپ مٹھی بنائیں تو اس طرح سے مٹھی بنیں اور جب توڑیں تو وہ ٹوٹیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا مون بالکل پرفیکٹ لگا ہے اب یہاں میں میں نے 1 ٹی سپون کے قریب بھونا ہوا زیرہ ڈال دیا ہے زیرہ کو میں نے پہلے ہلکا سا ڈرائے روست کر لیا تھا وہ تمام زیرہ اس میں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کی ایک ہارڈ سی ڈو بنا لیں گے کیونکہ جب تک ہارڈ ڈو نہیں بنے گی اس وقت تک کرکرے اور خستہ سے نمک پارے ہمارے بن کے تیار نہیں ہوں گے اس لئے ہم تھوڑا تھوڑا پانی اس میں شامل کریں گے اور شامل کر کے پہلے آٹے کو ہم کمبائن کریں گے پھر ہم اس کو اکھٹا کر کے گیدر کر کے پھر ہم اس کو پرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے ڈو چاہے سموسوں کی ہو یا پھر نمک پاروں کی ہو بہت ہارڈ سی جو ہے وہ ڈو بنائی جاتی ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس میں جو ہے ہمیں گمبائن کرنا پڑتا ہے ایک دم سے جس طرح سے روٹی کا آٹا بناتے ہیں ہم بیسے ہم نے پانی بلکل استعمال نہیں کرنا ایک ایک سپ کے قریب آپ پانی ڈالیے اور جب تک آپ کا ہارڈہ اس طرح سے ہارڈ نہیں ہو جائے آپ اس وقت تک تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گونتے رہیے بس پانی زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس بات کا خیال رکھئے گا اب ہم نمک پارے کی ڈو کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تھوڑا سا ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں کتنی ہارڈ میں نے ڈو گن لی ہے یہ دیکھیں ویورز پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس دوران آپ جس میں فرائی کرنا چاہیں گھی یا آئل جو بھی ہو اس کو کڑھائی میں ڈال کر آپ میڈیم فلیم پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیجئے گا اب ڈو کو کاؤنٹر ٹاپ پر نکال لیں گے اور اس کو تھوڑا سا گون لیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی فرم ہو جائے بہت ہارڈ ڈو ہے بہت زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے اس کو گوننے کے لیے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں کتنی ہارڈ ڈو ہے اب میں اس کو تین پورشن میں ڈیوائیڈ کر لوں گی اور دو پورشن اٹھا کے رکھ دوں گی بعد میں بنا لیں گے ابھی ایک پورشن کو لے کر ہم اس کا پیڑا سا بنا لیں گے اور اس کی ہم روٹی بیلیں گے اس میں آپ نے خشکی بلکل بھی یوز نہیں کرنی ہے اس میں خشکی یوز کرنی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آٹا اتنا اچھا اور اتنا زبردست ہمارا بنا ہوا ہے بس آپ کیا کریں گے کہ ہلکا سا آئل لگا لیجئے گا اپنے بیلن پر پھر آپ اس کو رول کرنا شروع کریے گا یہ دیکھئے نا ہم نے زیادہ باریک روٹی بیلنی ہے اور نہ ہی زیادہ ہم نے موٹی روٹی بیلنی ہے یہ دیکھئے میں نے اتنی موٹی روٹی رکھی ہے اب ہم اس کی پیسیز کر لیں گے اور ان کو نمک پاری کی شیپ میں کاٹ لیں گے میں یہاں پہ پیزا کٹر یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو یہاں پہ نائف یوز کر سکتے ہیں نمک پاروں کا سائز اور شیپ آپ اپنی پسند کا رکھ سکتے ہیں زاہر سے باتیں گھر میں بنا رہے ہیں گھر میں بناتے ہیں تو پسند بھی اپنی ہی چلتی ہے میں یہاں پہ چھوٹے سائز کی نمک پارے بنا رہی ہوں اینڈ میں میں تھوڑے سے بڑے سائز کے اور پتلے سائز کے نمک پارے بھی بنا لوں گی چونکہ میں آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گے جو سائٹ کے پارٹس ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے سے پیسیز ہیں یا انیون پیسیز ہیں ان کو ہم نکال لیں گے اور جو بلکل پرفیکٹ ہیں ان کو ہم اس طرح سے چھوٹے کی مدد سے نکال لیں گے بہت ایزی لی بہت آرام سے نکل جاتے ہیں آئل کو میں نے میڈیم فلیم پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ہم چیک کر لیتے ہیں پہلے ایک نمک پارہ ڈال کر یہ دیکھیں اس طرح سے بابلز اٹنا شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے آئل ہمارا پرفیکٹ ٹیمپریچر پر ہے اب یہ تمام نمک پارے ایک ساتھ ہی ہم کڑھائی کے اندر ڈال دیں گے اب ہم جمچی کی مدد سے ان کو سپریٹ کر لیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو اوپر نیچے کریں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے نمک پارے جو ہے وہ فرائے ہو رہے ہیں آئل کو ہم میڈیم فلیم پر جو ہے وہ پری ہیٹ کریں گے جب ہم نمک پارے اس میں شامل کر دیں گے تو ہم ہیٹ کو فورا سے بلکل لو کر دیں گے لو فلیم پر نمک پارے ہمارے بن کے تیار ہوں گے تاکہ اندر تک سے وہ سکھ جائیں اور خستہ ہو جائیں ورنہ اگر آپ تیز آج پر نمک پاروں کو تلیں گے تو وہ اگدم سے کلر ان کا ڈاگ ہو جائے گا اور وہ اندر سے پک نہیں سکیں گے اور بعد میں وہ سوگی اور بہت سے ملائن سے ہو جاتے ہیں اب دیکھیں دوسری شیٹ بھی میں تیار کر رہی ہوں اس کے بھی نمک پارے کاٹ لوں گی جب تک ہماری وہ نمک پارے تلے جا رہے ہیں یہ کام بھی ہم کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جو پہلا پیش ہم نے ڈالا تھا اس کا کلر کتنا زبردست آنا شروع ہو گیا ہے بس تھوڑا سا ہم اس کو اور پکاؤں گی تھوڑا سا اور اس کا کلر آ جائے پھر ہم ہلکے کلر پر ہی اس کو نکال لیں گے دیکھیں اس کلر پر میں نے اس کو نکال لیا ہے کیونکہ یہ گرم ہوتے ہیں اور جب ہم نکال لیتے ہیں ان کو آئل سے تب بھی یہ تھوڑا سا ان کا کوکنگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا کلر اور سارا سا ڈارک کر لیتے ہیں اپنا اب اسی طرح سے ہم تمام ڈوکے نمک پارے بنانے کے بعد وہ تمام نمک پارے فرائے کر لیں گے بلکل یہی پروسیس رہے گا یہی پروسیجر کو اپنائیے گا لو فلیم پر آپ نے نمک پاروں کو ڈالنا ہے اور نکالتے وقت تھوڑی سی میڈیم فلیم کر دیجئے اور جب آپ دوسرا بیچ ڈالیں گے تو اس کے فوراں بعد آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے تاکہ ٹیمپریچر ہمارا بیلنس رہے اس طرح سے دیکھیں یہ دوسری بیچ بھی ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو بھی ہلکا سا کلر تھوڑا سا ہونے کے بعد نکال لوں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اور اس کی آواز بھی سنیے کتنا خستہ سے ہمارے اور کتنے کرکورے سے ہمارے نمک پارے بن کے تیار ہوئے ہیں یہ لیچی ویورز خستہ خستہ اور مزیدار سے ہمارے نمک پارے بن کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھئے کتنے زبردست اور کتنے زیادہ خستہ ہیں یہ کھانے میں بہت زیادہ مزیدار ہیں بیکری سے بھی زیادہ ٹیسٹ ان کا مزیدار سا لگتا ہے آپ ان کو رکھ کے کھا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ویڈیو کی سٹارٹ میں آپ لوگوں کو نیکس ڈے کی ویڈیو دکھائی تھی بلکل یہی چیز ہے کہ آپ اس کو آرام سے رکھئے اور ٹی ٹائم پہ نکال کے انجوائی کیجئے ریسی پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے اور آگے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ دوسری لوگ بھی بنا آئے اور اس کو انجوائی کر سکے انشاء اللہ تعالی آؤں گی پھر اور کسی اچھی سی اور یونیک سی ریسیپی کو لے کر جب تک کے لیے نور کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں گا اللہ تعالی آپ لوگ کی رسم میں برکت عطا فرمائے آمین تو چلیے پھر اجازت دیجئے نور کو اللہ حافظ اللہ نگے بان